موسیقی کہا گیا کہ خدا کو وہی لوگ پائے ہوئے ہیں خدا کو وہی لوگ پائے ہوئے ہیں محمد سے جو دل لگائے ہوئے ہیں ہمیشہ خدا ان کو آباد رکھے جو آقا کی محفل سجائے ہوئے ہیں سامین اکرام آئیے یہاں سے میں خطابت کے لیے اس عظیم المطبع سخصیت کے حضور آپ کو لیے چلتا ہوں میں چاہیے رہا تھا کہ ان کے استقبال میں چند ایسے جملے بولے جائیں ایسی باتیں کہیں جائیں لیکن وقت بڑا کم ہے بلکل آپ دیکھی رہے ہیں بہت دیر سے یہ مشارعہ شروع ہوا ہے تو بغیر کسی تمہید کے میں حضرت مولانا شفیق احمد صاحب قاسمی صدر جمت العلمہ ہند محمد آباد گوھنا مرد سے ملتمیز ہوں کہ اپنے خطابت سے ہم سب کو حضورت فرمائیں جناب مولانا شفیق احمد صاحب قاسمی شاید نے کہا چلا وہ تیر جو بہتر تری کمان میں ہے کہا گیا کہ شاید نے کہا کہ جو بہتر تری کمان میں ہے کسی کی آنکھ میں جادو تری زبان میں ہے آپ دیکھئے کہ جس وقت وہ گفتگو کریں گے آپ سے بات کریں گے واقعی ان کی باتوں پہ اگر آپ لوگ یہ دس سے پندرہ فیصدی لوگ عمل کر لیں تو انشاءاللہ ان کی زندگی سبر جائے گی مولانا شفیق احمد صاحب قاسمی الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہی وآصحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وآقام الصلاة وآت الزکاة ولم يخش إلا اللہ فاعصا اولئیک ان يكونوا من المهتدین وقال تعالی مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةً اَنْبَتَتْ سَبْعِ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةً وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيمُ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي ہماری جماعت کے علماء کا ایک خاص مزاج ہے کہ وہ ہو ہا نعرے بازی اور استقبالی یا جملے یہ سب پسند نہیں کرتے سادہ لوگ ہیں سادگی پسند کرتے ہیں وہ تو خیر کرم ہوا کی وقت کی تنگی تھی کہ نازم صاحب نے بغیر کسی القاب و خطاب کے دعوت دے دی اگر وقت ہوتا تو نہ جانے کیا کیا کرتے خیر میں ان کا شکریادہ نہیں کرتا ہوں میں وقت کا شکریادہ کر رہا ہوں کہ اس نے تنگ کر کے سادگی کے ساتھ ہم کو بلانے پہ مجبور کیا میرے بھائیو اس دنیا میں بہت سی قومیں ہیں بہت سی مذہب کے ماننے والے ہیں ہر قوم کا ایک مزاج ہے جو دوسری قوموں سے ان کو ممتاز کرتا ہے فرق پیدا کرتا ہے مسلم قوم کا ایک مزاج جس کی وجہ سے یہ دنیا کی تمام اقوام سے الگ ہیں ممتاز ہیں مال و دولت کے سلسلے میں اس کے کمانے اور اس کے خرچ کرنے کے سلسلے میں ایک الگ مزاج ہے اس مزاج کی حامل طبیعت ان کی آ گئی تو پھر یہ پیسہ نہیں دیکھتے یہ سڑک کے کنارے اتنے بڑے بڑے ڈھاگے اور یہ آلی شان ہوتل جو چل رہے ہیں وہ کس کی بدولت چل رہے ہیں اس لالا اور گپتہ کی بدولت نہیں چل رہے ہیں جو کماتا ہے اور اس قدر تید مٹھی میں دعب کے رکھتا ہے کہ اگر پسینہ نکلے تو کہتا ہے کہ بیٹا رو مت خرچ نہیں کروں گا یہ ہماری قوم کا یہ مزاج نہیں ہے ہم شاہ خرچ لوگ ہیں پیسہ کماتے ہیں تو اس کے خرچ کر کے اس پیسے کا لطف بھی ہم لیتے ہیں ہمارا یہ مزاج وہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی ہم اسراف اور فضول خرچی کی سرحدوں میں چلے جاتے ہیں ورنہ عام طور پر شیعریت کے دائرے میں رہ کر کے جائد مسارف میں خرچ کرنے میں کبھی ہمیں دوسروں کی طرف سے تبلیغ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے یہ مزاج جو ہے ہمارا یہ مزاج بنایا گیا ہے قرآن نے بنایا ہے ہماری یہ ذہن سازی کی گئی ہے دنیا میں دو طریقے کے لوگ ہوتے ہیں ایک قسم کے لوگوں کو قارونی قسم کے قارونی صفت کہا جاتا ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اس مزاج کے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے وَابْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسِ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنِيَا وَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسَدِينَ کہ اللہ نے اگر تمہیں مال و دولت عطا فرمایا ہے تو اس سے آخرت کے گھر کی تیاری کرو اس سے آخرت کا گھر بناو اور اللہ نے جیسے تمہارے اوپر احسان کیا ایسے ہی تم اسروع زمین پر اللہ کے مخلوق پر احسان کرو زخیرہ اندوزی کر کے مال کو جمع کر کے اور اسے خرچ نہ کر کے روح زمین کے اوپر فساد نہ پھیلاؤ اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا تو اس قارونی مزاج کے لوگوں کا جواب کیا ہوتا ہے اِنَّمَا اُوتِتُهُ عَلَى عِلْمٍ مِّنْ عِنْدِي کہ یہ جو مال میرے پاس موجود ہے یہ میرے اپنے علم اور اپنی حکمت سے کمایا ہوا ہے یہ میری اپنی محنت سے کمایا ہوا ہے اس لیے تم لوگوں کے کہنے پر جہاں چاہو میں خرچ کرتا کروں یہ ایسا ہونے والا نہیں ہے اس مزاج کے لوگوں کو قارونی مزاج کہا جاتا ہے اور ایک قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اسلامی مزاج رکھتے ہیں ایمانی مزاج رکھتے ہیں یہ ایمانی مزاج کیا ہوتا ہے ایمانی مزاج کی ایک ہلکی سی وضاحت ایک ہلکہ سا تعارف کرایا گیا سورہ بقرہ کے بلکل شروع میں ذالک الكتاب لا رعیب فی هدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون السلاة ومما رضقناہم ينفقون ایمانی مزاج جن لوگوں کا ہوتا ہے وہ مال کماتے ہیں اللہ نے اگر ان کی کمائی میں وسعت دی ہے مال و دولت میں برکت عطا فرمائی ہے تو اس کو زخیرہ نہیں کرتے اس کو جمع نہیں کرتے بلکہ اس کو حق کے مسارف میں دل کھول کر کھرچ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے اس کے حاصل کرنے میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے ظاہری طور پر تو کچھ میں نے ہاتھ پاؤں مارے کچھ اپنی صلاحیت کا استعمال کیا لیکن میری اپنی صلاحیتوں سے میرے اپنے ٹیکنک سے میرے اپنے دماغ سے مال حاصل ہونے والا نہیں تھا یہ تو اللہ نے فضل و کرم کیا کہ اس مال کی وسعت سے مجھے نوازا یہ ہے ایمانی مزاج جب میری جیب کے اندر پیسے ہوں گے اور میرا یقین اور دل اس بات کے لئے مطمئن ہوگا کہ یہ جو پیسہ میری جیب میں آیا ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اس کے حاصل کرنے میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے تو پھر اس سے محبت ذرا کم ہوگی اور جب اللہ کے دینے پر یقین ہوگا تو پھر اس کو خرچ کرنے میں کسی قسم کا تردد بھی نہیں ہوگا کیوں اس لئے کی ابھی اس کو نکال کر کے میرا خدا میں خرچ کروں گا تو جو کل جس نے دیا تھا وہ ابھی پھر مجھے دے گا جب یقین اس بات پر ہوگا تو یہ ہے ایمانی مزاج وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور وہ مال جو ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے یہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں میرے بھائیو آپ فیصلہ کریں کہ ان دونوں قسم کے لوگوں میں سے صحیح اور حق پر کون ہے آپ یہی فیصلہ کریں گے کہ یہ جو دوسری قسم ہے ایمانی مزاج لوگوں کی یہی حق پر ہی کیوں اس لیے کی علم کی بدولت اگر مال حاصل ہوتا تو کتنے ڈگری دارک جوتیاں چٹکاتے ہوئے پھر رہے ہیں بغل میں موٹی موٹی فائلیں لے کر کے ان کا علم انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے رہا اگر محنت کی بنیاد پر مال حاصل ہوتا تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو دن رات ایک کر دیتے ہیں اپنے منصوبوں کے مطابق مال حاصل کرنے کے لیے دولت کمانے کے لیے لیکن ان کے منصوبے کے مطابق ان کے پاس مال نہیں آتا کتنے ایسے ہیں جو مٹھر گشتی کرتے رہتے ہیں عیش اور موج کی زندگی گزارتے ہیں تھوڑا بہت کام کر لیتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ میں کہا جاتا ہے کہ ایسی برکت ہے کہ جس مٹھی کو بھی ہاتھ لگا دیں سونا بن جائے یہ در حقیقت اوپر سے اللہ جسے چاہتا ہے تو یہ جو مال ہمارے پاس موجود ایک مومن کا خیال ایک مومن کی فکر ایک مومن کا نظریہ ایک مومن کا اعتقاد یہ ہے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور یہی ذہن سازی کی گئی تھی نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت مجلسوں میں صحابہ کی اسی اعتبار سے ذہن سازی کی گئی تھی حیرتناک نمونے اسلام کا ابتدائی دور مکہ سے ہجرت کر کے مسلمان لوٹے پٹے شکل میں مدینہ میں آئے تھے اور مدینہ میں بھی جو مسلمان تھے وہ مالی اعتبار سے وہ بہت زیادہ مستحتم نہیں تھے ان کی کوئی مضبوط معیشت نہیں تھی وہ بڑے مالدار لوگ نہیں تھے مدینہ میں اسلامی ریاست کا نیا نیا قیام ہوا تھا کوئی فنڈ نہیں تھا کوئی بیت المال نہیں تھا حکومت کا کوئی خزانہ نہیں تھا لیکن اس چھوٹی سی اسلامی ریاست کے اخراجات کے لیے فوجوں کی تیاری کے لیے غزوات کے لیے اور جو باہر سے وفود آتے ان کی مہمان نوازی کے لیے مساجد کے لیے اور بہت ساری دینی امور میں اخراجات کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی تھی اور یہاں پر حال یہ ہے کہ ابھی بالکل نئی نئی ریاست قائم ہوئی ہے اور اس کا کوئی بہت المال نہیں ہے اس کا کوئی خزانہ نہیں ہے نماز کے بعد مسجد نبوی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتے اور چندے کی اپیل کیا کرتے تھے کس کی؟ چندے کی اپیل کیا کرتے تھے اور اس آب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپیلوں پر وہ صحابہ جو بہت زیادہ مالدار نہیں تھے بہت زیادہ ان کی مالی پوزیشن مستحقم نہیں تھی لیکن انہوں نے اسحار و قربانی اور راہ خدا میں مال لٹانے کے ایسے ایسے حیرت انگیز اور حیرت ناک نمونے دکھائے کہ اقلیں دنگ رہ جاتی ہیں اقلیں دنگ رہ جاتی ہیں سوچ بھی ہم نہیں سکتے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اعلان فرمایا چندے کی اپیل کی مشہور واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ اللہ نے اس وقت مجھے خوشحالی عطا فرمائی ہے مجھے مال دیا ہے اپنے مال کے دو حصے کیے ایک حصہ گھر والوں کے لئے چھوڑا اور ایک حصہ مسجد نبوی میں آ کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا اور دل کے اندر مگن ہو رہے ہیں کہ آج تو ابو بکر میرا مقابلہ نہیں کر سکتے دیکھا کہ ابو بکر بھی چادر میں اپنی کل پوجی لپیٹے ہوئے اور کاندھے پر لپے رکھے ہوئے آئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا پوچھا کہ اے ابو بکر کیا لائے ہو تو کہا کہ اللہ کے رسول یہ گھر کا پورا اساسہ ہے گھرے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا کہا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا اللہ اور اس کے رسول کے لئے چھوڑا ایسی مثالیں دنیا کے کسی قوم میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گی غزوے تبوک کا موقع ہے جس کو غزوة العسرہ بھی کہا جاتا ہے تنگی کا زمانہ گرمی کا موسم خجور جن پر ان کی معیشت کا مدار تھا گرمی کے مہینے میں خجوریں پکتی ہیں اب ان کو توڑ کر کے اور اس کے زخیرہ کر کے اور اس کے ذریعے سے کچھ اپنی روڈی روٹی کا سامان کیا جاتا تھا اس سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیسر روم کی طرف سے ہمارے اوپر حملہ کرنے کی خبریں آ رہی ہیں اس لیے ان کا مقابلہ کرنا ہوگا لیکن ہمارے پاس تو لشکر کا سامان تیار کرنے کے لیے کوئی مال بھی نہیں ہے وسائل بھی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں چندے کی اپیل کی چندے کی اپیل کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ سے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے اللہ نے ان کے ہاتھ میں بڑی برکت آتا فرمائی تھی کھڑے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول سو اونٹ مائک کا جاوے اور سازو سامان کے میرے ذمہ ہے لشکر کی تیاری میں میرا یہ ایک حقیر سا تعاون حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا پھر آپ نے چندے کی اپیل کی لوگوں کو ترغیب دلائی دوبارہ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے دوبارہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول سو اونٹ مائک کا جاوہ اور سازو سامان کے میرے ذمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعائیں دی اور اسے قبول فرمایا اس کے بعد پھر آپ نے تیسری مرتبہ چندے کی ترغیب دی لوگوں کو اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے پر لوگوں کو ابھارا تیسری مرتبہ حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول سو اونٹ مائک سازو سامان اور کجاوے کے یہ میرے ذمہ ہے آہدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول فرمایا اور آپ کے چہرے پہ خوشی اور مسررت کے بلکل وہ خوشی اور مسررت سے آپ کا چہرہ چمک رہا تھا آپ کے چہرے پر تبسم ظاہر ہو رہا تھا آپ کا چہرہ کھل اٹھاتا اور آپ نے اس خرچ پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے مطالق یہ دعا فرمائی اور یہ کہا کہ آج سے حضرت عثمان اگر کوئی بھی نفلی عمل نہ کریں تب بھی اللہ انہیں اس مقام و مرتبے پر پہنچائے گا جس کے یہ مستحق ہیں اب کوئی بھی نفلی عمل نہ کریں تب بھی ان کے مقام مرتبوں مقام و مرتبے میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی ان کو وہ اعلیٰ مقام ملے گا ایک مرتبہ آپ نے مدینہ میں مسلمانوں کے پاس پینے کے پانی کے لیے کونہ نہیں تھا ایک کونہ تھا بیرے روما جس کا پانی ذرا میٹھا تھا اور اچھا تھا مسلمان اس کے پاس اسی کونہ سے پانی لیا کرتے تھے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ کونہ ایک یہودی کی ملکیت میں تھا اور یہودیوں کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنی مائل کو بھی بیچنے کے پھراک میں لگے رہتے ہیں پیسہ آنا چاہیے چنانچہ مسلمانوں کی اس مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے پانی بیچنا شروع کر دیا اور مہگی قیمت پر پانی بیچنے لگا مسلمانوں نے یہاں کر کے آن حضرت سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول ہماری تو پوزیشن ویسے ہی کمزور ہے ہم تو ویسے ہی خستہ حال ہیں اور پانی پینا ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور ہم اس کونہ کے اوپر جاتے ہیں تو وہ یہودی ہماری مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے گے پانی کو مہگے داموں میں بیچتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا کہ اگر کوئی اس بیرے رومہ کو خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کر دے تو اللہ اسے جنت کے اندر دو چشمیں عنایت فرمائے گا حضرت عثمان اس مجلس میں موجود تھے چوب چاپ اٹھے اور اس یہودی کے پاس گئے اور اس یہودی سے اس کونہ کا معاملہ کیا اس یہودی سے اس کونہ کا معاملہ کیا کونہ خریدا آئے یا حضرت کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول اگر وہ بیرے رومہ خرید کر میں اگر مسلمانوں کے لئے وقف کر دوں تو کیا جنت میں مدھے بھی دو چشمیں ملیں گے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں آپ کو بھی دو چشمیں ملیں گے اسی وقت آپ نے اعلان کیا کہ وہ بیرے رومہ میں نے خرید لیا ہے اور آج سے مسلمانوں کے لئے وقف کرتا ہوں یہ دلگردہ ہمارے صحاب کا ہمارے کابر کا صحابے کرام کا الحمدللہ ان صحابے کرام سے ہماری بھی ایک ایمانی نسبت ہے اور وہ مزاج تھوڑا کم سہی منتقل ہوتے ہوتے جو ہم تک آیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اسی جیسا جذبہ ایک عام مسلمان کے دل میں بھی ہے یہ میں پھانک نہیں رہا ہوں راہِ خدا میں مالوں کے خرچ کرنے میں ہندوستان میں آپ جانتے ہیں کہ مسلمان معایشت کے اعتبار سے نہایت کمزور ہیں لیکن یہ مسلمانوں ہی کا دلگردہ ہے یہ ان کا جذبہ سخاوت ہے یہ انہی کی ہمت ہے کہ پورے ہندوستان میں اپنے دین کی اپنے عقیدے کی حفاظت کا انہوں نے خود انتظام کیا ہے مساجد اور مدارس جس پر کروڑہ کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں یہ مسلمان اس کا انتظام اپنی جیبے خاص سے کرتا ہے اے کوئی دوسری قوم جس نے اپنے مذہبی اعتقادات کا بھی اور کی حفاظت کے لیے اور اپنے مذہبی تعلیم کے لیے خود سے انتظام کیا ہو نہیں میرے بھائیو یہ نمونہ صرف ہمارے اندر ہے یہ کہیں اور نہیں ملے گا اور جب بات مسجد کیا جاوے مسجد پر خرچ کرنے کی بات آ جاوے تو پھر ہمیں ضرورت پڑے گی انہیں ترغیب دینے کی کہ بھائی آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرو مسجد میں خرچ کرو جس نے ایک مسجد میں خرچ کیا جس نے مسجد میں خرچ کیا یا جس نے ایک مسجد کی تعمیر کی یا مسجد کی تعمیر میں اپنا حصہ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں مقام آتا فرمائے گا انہیں جنت میں گھر بنائے گا ہمیں اس کے ترغیب دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری قوم پیسہ خرچ کرنے کے معاملے میں ارے بگڑی صورتوں میں غلط مقامات پر بھی خرچ کرنے پر جب آ جاتی ہے تو ایک ایک ڈھابے اور ہوتل میں بیٹھ کر ہزاروں روپے اڑا دیتی ہے اور بات جب مسجد کی آئے جہاں ان کے دین جہاں ان کے ایمان کا مسئلہ ہو جہاں ان کے اعتقادات کی اور جہاں ان کے شعار کی حفاظت کا مسئلہ ہو تو یہاں پر تو یہ اپنے گھر کا پورا سرمایہ بھی لٹانے کی اگر بات آئے گی تو انشاءاللہ لٹانے میں درےگ نہیں کریں گے یہ جذبہ ہے مسلمانوں کا کبھی درےگ نہیں کریں گے کیوں اس لئے کہ مسجدیں یہ اسلام کا شعار ہیں شعار جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں شعار کہتے ہیں اس چیز کو جس کی جس کی وجہ سے کسی قوم کی شناخت ہو کسی قوم اور کسی تحذیب کے پہچاننے کی کوئی خاص علامت اسے کہا جاتا ہے شعار اور یہ مسجدیں اسلام کا شعار ہیں کیوں یہ بستی کے اندر جیسے آپ کا مکان ہے ویسے ہی ایک غیر مسلم کا بھی مکان ہے ویسے ہی ایک یہودی کا بھی ہے ویسے ہی ایک عیسائی کا بھی ہے بہت سارے مکانات ہیں ان مکانات کی بنیاد پر ہم نہیں پہچان سکتے کہ یہ بستی مسلمانوں کی ہے یہ بستی کافروں کی ہے یہ بستی یہودیوں کی اندر مسجد کے مینار نظر آ جائیں ہم ایت منان اور یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسجد یہ بستی مسلمانوں کی ہے یہ اسلام کے پہچان کا ایک شیار ہے تو اس پہ اگر خرچ کرنے کی بات آئے تو شفیق احمد کو ترغیب دلانے کی دروت پیش نہیں آئے گی میرے بھائیو اس میں تو آپ کا جذبہ قابل دید ہوگا ابھی شروع ہوگا وہ شورہ پڑھیں گے اس کے بعد دیکھئے لوگوں کا جذبہ سخابل ابھی آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر کے سنیے بہیسیت ایک مسلمان سب سے زیادہ قیمتی چیز ہماری نگاہ میں کیا ہے لوم نہیں ہمیں پورا لوم تہکنات ہو جائے سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا فسادات میں ہمارے جو معیشت کی چیزیں ہیں وہ کیا کہتے ہیں دوکان شاپنگ مال اور ہماری فیکٹریاں یہ سب کچھ تباہ و برباد کر دی جاتی ہیں کا فسری لگا کے ہم مر جاتے ہیں نہیں ہم جیتے ہیں سبر کے ساتھ جیتے ہیں ہوسلے کے ساتھ جیتے ہیں اور پھر کچھ دنوں میں اللہ تبارک و تعالی ہماری وہ مدد کرتا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ ہم پوزیشن میں ہو جاتے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں بھائی جہاں جہاں فسادات میں مسلمانوں کی املائق کو تباہ کیا گیا چند سالوں کے بعد وہاں کا جاگر کے دورہ کر دیجئے بلکل جیسے جھٹا پتلوں دیکھا ہے آپ نے پتلوں میں آگ لگا دو اور کچھ دنوں کے بعد جاؤ تو پتلوں پھر ہری بھری ہو جاتی ہے تو بلکل یہی مثال ہے ہماری یہ دشمن آگ لگائیں لیکن یہی آگ ہماری ترقی کے لیے کھاد پانی کا کام دیتی ہے تو کبھی ہماری دکان ہماری نگاہ میں بہت زیادہ ہمارے جینے اور مرنے کا مسئلہ نہیں بنی ہمارے علوم ہماری فیقتریاں کبھی ہمارے جینے اور مرنے کا مسئلہ نہیں بنی ہمارے نزدیک دنیا کے اندر سب سے زیادہ تیمتی جید جو ہے وہ ہے ہمارا ایمان ہم اس کو کبھی کسی بھی صورت میں ہاتھ سے جانے دینا نہیں چاہتے ہم اس کا سودا کبھی نہیں کرتے کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اگر ہمیں کچھ بھی نہیں ملا ہم بھوک سے مر گئے پیاس سے مر گئے لیکن برودِ حشر جب ہم جن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اسی ایمان کی بدولت ہمارا فیصلہ جنت کے لیے کیا جائے گا اور دنیا کا سارا دکھ اور درد اور تکلیف ہوا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی حدیث شریف اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے فرشتوں سے اس کو ایک سہر کرا کے لے کے آؤ جنت کی ایک سہر کرا کے لے کے آؤ اسے ایک مرتبہ گھوما کر لے کر کیا آیا جائے گا اور بارگاہ رب العدت میں اللہ پاک کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو اللہ پاک پوچھیں گے کہ کیا جی کبھی دنیا میں تم کو کوئی مصیبت اور تکلیف ہم ملی تھی تو کہے گا کہ اللہ پاک میں تو جنت میں لے جانے والی چیز یہ ایمان اور اسی ایمان کی سند ملتی ہے اسی ایمان پر مہر سبت ہوتی ہے کب جب اس مسجد کی تعمیر میں ایک بندہ حصہ لیتا ہے قرآن کہتا ہے انما یامرو مساجد اللہ من آمن باللہ مسجد کی تعمیر اور اس کی آبادکاری میں وہی لوگ حصہ لیتے ہیں جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں لوگ آتے رہیں گے بھائی آپ لوگ بات سنیں توجہ سے ورنہ میں اٹھ کر چلا جاؤں کیا میری بات سے زیادہ حیثیت کسی انسان کی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ٹوپی لگا لینے سے داہی رکھ لینے سے کرتہ پجاما پہن لینے سے آپ کو کوئی مومن ہونے کا سرٹیفیکٹ نہیں دے سکتا لیکن اگر آپ اگر آپ نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا مسجد کی آبادکاری میں حصہ لیا اس کی دیکھ ریک کی اس سے اپنا تعلق باقی رکھا تو اللہ رب لعزت آپ کے ایمان کے پختہ ہونے کا ٹھپا لگاتا ہے آپ کو ایمان کا سرٹیفیکٹ دیتا ہے اور یہ کسی عالم کی بات نہیں ہے یہ قرآن سرٹیفیکٹ تقسیم کر رہا ہے مسجد کی تعمیر وہ کرتا ہے جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے رسول نے رشاہ فرمایا وہ شخص جس کو تم دیکھو کہ وہ مسجد میں آنا جانا لگائے ہوئے ہے مسجد سے تعلق قائم کیے ہوئے تو اس شخص کے ایمان کی گواہی دو یہ ایمان مل رہا ہے کس سے اس مسجد سے نسبت قائم کرنے پر اس مسجد کی تزین پر اس مسجد کی تعمیر پر اس مسجد کو آباد رکھنے پر تو میرے بھائیو یہ ایسا قیمتی سودا ہے جس ایمان کو ہم اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں وہ ایمان پر مہر تصدیق سب تو ہو رہی ہے اس مسجد سے تعلق قائم کرنے پر تو اس کے لئے اپنے مال و ذر کو لٹانا یہ کون سی بڑی بات ہے ہمارے لئے اس کے لئے تو ہم سب کچھ نچھاور کرنے پر تیار ہیں جذبہ صدیقی کا مظاہرہ کریں و آخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین حضرت مولانا شفیق احمد صاحب قسمی صدد جمت علمہ ہند محمد آباد گونا مو اپنے بیان سے آپ سب کو ایک ایسی بات ایک ایسا میسج ایسا پیغام آپ تک پہنچا رہے بہت کم وقت میں بہت اچھی بات انہوں نے بہت اچھ پیغام پہنچا جا بہت بہت بہت